دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو روڈ سائیڈ پر جو بزنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو آج کا جو پہلا بزنس ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملتانی کنسی آج کا ہمارا یہ دوسرا بزنس جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوست منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید سب سے پہلے میں اپنے تمام دوست احباب اپنے سبسکرائبرز اور ویورز اور وہ تمام دوست ہمارے جو ہمیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ہمیں اچھے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں اور ہمیں ہماری کپیوں کتائیوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو ہمارے لئے مشورے راہ ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کر جن کو ہم پڑھ کر ان کے میسجز کو پڑھ کر یہ ہمارے لئے مشورے راہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ میں اندر جو موجود کوئی کمی ہے کوئی کتائی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ دوست بہت اچھا کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بزنس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹیڈ پرسنیلیٹی کوئی نہ کوئی ایسا کام جس سے آپ کو فیدہ ہو سکے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کی جائے آپ کو بتایا جائے یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمارے دوست جو ہیں جو یہاں پر پاکستان کے اندر ہیں پاکستان سے باہر ہیں آورسیز ہیں کسی بھی جگہ پر ہیں شاید کہ ان کو اس میں سے کوئی چیز پسند آ جائے یا اچھی لگ جائے یا وہ انتظار میں ہوں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہوں میں بھی ان کو کلک ہو جائے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر لائے اور یہ ہمارے لئے خوش نصیبی ہوگی اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے ہم دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور بتاتے رہتے ہیں اور ماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ان بزنس سے بارے میں بتایا جائے کچھ چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں جن پر زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی ورنہ تو آپ نے بزنس کرنا ہے ورنہ تو ملینز کے بزنس ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن بعض جو ہے جو مجورٹی ہماری جو ہے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہیں ان کے بارے میں ان کو ویڈنس آئے ان کے بارے میں ان کو آئیڈیا آجائے سمال بزنس کا آئیڈیا آجائے اور وہ یہ بزنس شروع کر لیں اور چھوٹے کام سے انسان جو ہے بڑے کام کی طرف چلا جاتا ہے تو آستہ آستہ سلو اینڈ سٹڈی ونز داریز تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارا کام ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان کے بارے میں عویر نس دی جائے ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ وہ کام کر کے اپنے آپ کو جو ہے ایک پریکٹیکل لائف میں لے آئیں اس پریکٹیکل کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہاں سے چھوٹے سے آگے بڑھنے کے لیے پھر آپ کے لیے بڑے بڑے ہوریزن کھل جائیں گے آپ جو ہے آپ کے اندر ایک عادت جو ہے وہ ڈویلپ ہو چکی ہوگی کام کرنے کی اور یہی ہمارا کام ہے کہ آپ کے اندر جو عادت ہے جو ہیبٹ ہے وہ سٹرونگ ہو جائے ڈویلپ ہو جائے آپ کے اندر حوصلہ آ جائے آپ کے اندر ہمت آ جائے اور آپ کے اندر جو بزدلی ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ کرنا تو آپ نے ہے تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کسی نہ کسی کام کے بارے میں اویرنس دی جائے اور ان ٹیلنٹڈ پرسنلیٹی سے ملایا جائے جنہوں نے گراس روٹ سے کام شروع کیے آج ان کا بلینز میں کام ہے آپ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی سرمایہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس بھی رہنے کے لئے جگہ نہیں تھی ان لوگوں کے پاس بھی ٹرانسپورٹیشن کے لئے پیسے نہیں تھے ان کے پاس بھی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایکیومنٹس خرید کر جو اپنے کام کو شروع کر سکیں انہوں نے کیسے کیا اور جب انسان یہ ٹھان لیتا ہے کہ مینک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں بنانا شروع کر دیتا ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر انتہانات ہوتے رہتے ہیں اور یہ انتہانات جو ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز میں لے آتے ہیں کہ نہیں آرہی ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کام کر سکتے ہیں آپ بھی بزنس کر سکتے ہیں ہمارے بھائی ہماری یوتھ جو ہے وہ سکول کالجیز یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کر رہی ہے تعلیم حاصل کرنا بہت اچھا ہے اور تعلیم جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کے کردار کو ڈویلپ کرتی ہے اور اس کو معاشرے کے اندر رہنے والا ایک اچھا اور مفید شہری بناتی ہے اس کو زندگی کے رموز و اقاف کے بارے میں بتاتی ہے تعلیم بہت اچھی چیز ہے تعلیم حاصل کرنا آپ کے لئے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کیونکہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن آگے کیا ہے کہ ہم اور ہمارا ملک ہمارا جو ہدارے ہیں وہ ہمیں تعلیم کس لیے دے رہے ہیں وہ ہمیں تعلیم صرف اور صرف ہمارے داروں کے اندر یا ہمارے برین کو اس پر لیا جاتا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر کے نوکری حاصل کرنی ہے جو کہ یہ بالکل سرا سرا غلط ہے آپ یہ سوچیں کہ میں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے اپنے اندر شعور ڈویلپ کرنا ہے اور معاشرے کا ایک مفید شہری بننا ہے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے اندر عذاب آ جاتے ہیں آپ کے اندر کمیونکیشن سکل آ جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے پیش کرنے میں کسی کے پاس جانے میں ایک کچاہٹ محسوس نہیں کرتے آپ کے اندر ایک کنفیڈنس ڈویلپ ہو چکا ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے آپ کی ایڈوکیشن ایسی ہے آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو ڈاکٹر آپ انجینئر بن سکتے ہیں تو انجینئر پائلٹ بن سکتے ہیں اور بڑے بڑے داروں میں آپ جا سکتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر جا سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے بھائی جو کسی وجہ سے کسی اچھی پوسٹ پر نہیں جا سکتے تو وہ میوس ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تعلیم حاصل کی تو مجھے نوکری نہیں ملی تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے ہمارا میسج ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بجائے یہ چھوٹے چھوٹے کام اور بزنس کی طرف آئیں چاہے ریڈی لگانا ریڈی بھی تو ایک بزنس ہے ایک ریڈی سے انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریڈی سے مجھے یاد آگیا کہ ایک ہسٹی کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جو بہت بڑا دنیا کے اندر بزنس مین بزنس ٹائکون ہے تو وہ جب پانچ سال کا تھا تو اس کے والدین جو تھے دنیا فانو سے چلے گئے اس کے بعد جب اس کی عمر سولہ سال ہوئی تو اس کو تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکا کسی وجہ سے اس کو سکول سے نکال دیا گیا جب اس کی عمر سترہ سال تھی تو سترہ سال کی عمر میں وہ دس جوبز کر چکا تھا اور دس جوبز سے وہ نکالا جا چکا تھا جب اس کی عمر انیس اور بیس ہوئی تو اس وقت اس کی شادی ہو گئی اور بیس سال کی عمر میں وہ ایک بیٹی کا باگ تھا اور بیس سال کی عمر میں اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈیپریشن کا شکار ہو گیا اور مختلف جوبز کرتا کرتا وہ فوج میں چلا گیا فوج کے اندر گیا چلا فوج سے نکال دیا گیا انشورنس کمپنی میں چلا گیا انشورنس کمپنی سے نکال دیا گیا وہ ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کے اندر گیا لیکن شپنگ کمپنی کے اندر کامیاب نہ ہو سکا اس نے ہوتلنگ کا بزنس کرنے کا سوچا اس نے ہوتل بنایا ہوتل میں کام ہو گیا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ویٹر بنا دیا پیزا شاپ پر اس نے پیزا ڈلیوری کا کام شروع کر دیا وہاں پر اس کو سیکھنے کا موقع ملا اور وہ سیکھتے سیکھتے ایک کک بن گیا لیکن انفارچنٹلی بد قسمتی نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ یہاں سے بھی نکال دیا گیا آخر تھا کھار کر وہ بچارہ جو تھا اس نے پھر کام کرنے کا سوچا اس نے اپنی بیوی اور بچی کو لینے کے لیے اس نے اپنی بچی کو لینے کے لیے اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ کیا لیکن اس کو بچی نہ مجھ سکی لیکن اس ٹائم ایسا آیا کہ اس کو بیوی اور بچی اس کے پاس دونوں اس کے پاس آگئیں اور 65 سال کی عمر میں اس کو ایک چیک ملتا ہے 105 ڈالر کا جب 105 ڈالر کا حکومت کی صرف سے اس کو چیک ملتا ہے تو وہ چیک دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی نکامی کا اس کو چیک دیا گیا ہے اور وہ خودکشی کرنے کا سوچ لیتا ہے 65 سال کی عمر میں نکامیاں اس کا پیشہ کرتی ہیں کرتے کرتے ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ لیتا ہے اور وہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اپنی وسیعت لکھ رہا ہے وسیعت میں لکھتا ہے تو پہلا سنٹینس کیا لکھتا ہے کہ اس کو کس چیز میں مہارت ہے دوسرا سنٹینس اس کے لکھتا ہے کہ وہ جو ہے فرائیڈ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے اور یہی اس کی زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور 105 ڈالر کا چیک جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے 87 87 87 ڈالر میں کسی کو بیچ دیتا ہے 87 ڈالر سے وہ کیا 87 ڈالر سے وہ اپنے لیے جو سٹوگ ہے جو فرائی کرنے کے لیے کڑائی وغیرہ یا دوسرے لواغ میں آ جائیں وہ برتن وغیرہ خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ چکن لیتا ہے چکن کو فرائیڈ کرتا ہے تل لیتا ہے تلنے کے بعد اس کے اندر جو ریسپی ہے مسالے کی اس کی اپنی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالتا ہے ڈالنے کے بعد جو ہے وہ وہ کنتکی میں نکل جاتا ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے اور آخر کار یہ جرنل سینڈرز جو ہے کنتکی فرائیڈ چکن کا بیتاج بادشاہ بنتا ہے KFC کے نام سے اس کی پوری دنیا کے اندر فرنچائز ہوتی ہیں 65 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والا 88 عمر میں یعنی 88 سال کی عمر میں دنیا کا عرب پتی بزنس ٹائکون بن جاتا ہے تو دوستو میوسی بہت بڑھگنا ہے تو یہ KFC والا بابا اگر تھا 65 سال کی عمر سے 88 کی سال کی عمر میں عرب پتی بن سکتا ہے تو آپ بھی تو انسان ہیں اللہ نے آپ کو بھی وہی دماغ دیا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہی ہاتھ پونڈ دی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سوچنے کی وہی طاقت دی ہوئے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہمارے اندر تو قوت ایمانی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے یار آپ کوشش کریں تو آپ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نکام نہیں ہو سکتے ان کے اندر نکام نہیں ہو سکتے فیل ہو سکتے ہیں لیکن نکام نہیں ہو سکتے ایک دفعہ دو دفعہ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بزنس جب آپ سوچتے ہیں تو پہلے تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ میں کام کروں گا بعض لوگ ہمیں چینل پر پوچھتے ہیں کہ میرے پاس دو لاکھ ہے دو لاکھ میں تو کوئی بزنس نہیں ہو سکتا میرے بھائی اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو دو لاکھ کیا ہے کہ آپ کی جیب میں پانچ ہزار ہے تو اس سے بھی بزنس شروع ہو سکتا ہے آپ نے سٹارٹ لینا ہے سٹارٹ آپ نیچے سے لیں چھوٹے سے بزنس سے لیں کوئی بھی بزنس جو ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کی وہ پہچان بن جاتا ہے یہ ہوتا ہے نیت اور طبیعت کا کروہ آپ نے جب نیت کر لی کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے تو کامیابی آپ کے قتم چومیں گی آج دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مختلف ایسے بزنس جو کہ سڑک کے کنارے آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ایک بزنس نہیں ہوتا ان کے کئی کئی بزنس ہوتے ہیں مثلا آپ کسی اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں شہر کی طرف آتے ہیں تو سڑک پر آپ کو کتنے بزنس نظر آتے ہیں کبھی آپ نے خیال کیا ہے کبھی آپ کسی شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں تو سڑک کے کنارے پر آپ کو مختلف چھوٹے چھوٹے بزنس نظر آئیں گے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یار وہ بزنس جو ہے آپ اگنور کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ چھاپڑی والا بیٹھا ہے یہ رو کا جو ہے وہ بیلنا لگا کے بیٹھا ہے بندہ یہ فروٹ والا بیٹھا ہوا ہے یہ اینکے لگا کے پتھان بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے ٹراؤزر شٹیں بیچ رہا ہے اور یہ جو ہے چھوٹی سی کنٹین بنا کے بیٹھا ہے یہ چائے بیچ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایسے بزنس ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پروفٹ رکھا ہے جن کے اندر بہت زیادہ پروفٹ ہے صرف محنت کی ضرورت ہے اصل بات کیا ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم کیونکہ ہمارے اندر جو انا ہے اپنی انا اس کو لے کر ہاں میں یہ ہوں میرا اس برادری سے تعلق ہے میں فلاں ہوں اور میں یہ بزنس کروں گا ارے میرے بھائی جب کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے کیونکہ میں خود بھی اوورسیز رہا ہوں میں نے دیکھا ہے تو وہاں جا کر آپ کی جو انا کہاں جاتی ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہاں رجوارے سمجھے تھے وہ جھاڑو مارتے ہیں مزدورییں کرتے ہیں پلمبر ہیں مزدوری کرتے ہیں لیبر کرتے ہیں اور سارا سارا دن جو ہے وہ تبو کٹھاتے ہیں پلستر کرتے ہیں اور بعض کاتھ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دالتا ہے اور یہی پلستر کرنے والا یہ تبو کٹھانے والا وہاں کنٹیکٹر بھی بن جاتا ہے کمپنیوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں لیکٹریشن ہے اس کے اندر وہاں پر جا کر کوئی ذات پرادری کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن اپنے ملک کے اندر اگر وہی چیز آپ لے آئیں آپ یہ سوچیں کہ میں نے کام کرنا ہے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے سر کام سے ہی آپ کی عزت ہے آپ کبھی اس وقت دیکھئے گا جب آپ کی جیب کے اندر پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی اناک ادھر جائے گی تو کوشش کریں کہ اگر ہمارے دوست کوئی بھی ہمارا دوست جو ہے اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لے تو اس کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور آج ہم آپ کو انہی چھوٹے چھوٹے کاروبار کے بارے میں بتائیں گے جو سڑک کے کنارے پہ لوگ کر کے بیٹھیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کاروبار کتنے میں سٹارٹ کیا اور اب یہ آپ کا کاروبار کیسا ہے اور اس کے اندر آپ کی کتنی بچت ہے اور ون بائی ون روڈ کے کنارے پر جتنے بھی بزنس ہیں جتنے بھی بزنس آپ کو نظر آتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو ویرنس دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے بزنس آپ کر سکتے ہیں اور یہ بزنس جو ہیں ان کے سورس کیا ہے ان کے اندر آپ کو مٹیریل کہاں سے لینا ہے اور کتنے میں آپ کر سکتے ہیں ان کا سٹرکچر کیسا ہے اور آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس کے اندر آپ کو کس کی چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ مٹیریل آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ساری باتیں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو ان لوگوں کے انٹریو لے کے چھوٹے چھوٹے بتائیں گے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بچت کتنی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر کمز کم دس ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس جو روڈ کے کنارے پر کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو چلو ہم پہلے بزنس کی جانتے ہیں ہم آپ کو روڈ سائیڈ پر جو بزنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو آج کا جو پہلا بزنس ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملتانی کلسی جو ان کی ملتانی کلسی بڑی سپیشل ہے بڑا اچھا اس کا ذائقہ ہے اس کے چھوٹو ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آبد امیر صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ملتانی کلسی ان کا ٹیکٹ اپ کہاں پہ ہے اور یہ کہاں اور کیسے تیار ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں آبد امیر صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک اچھا جہاں پر کام کر رہے ہیں ملتانی سپیشل کلسی کا تو آپ ہمیں بتائیے کہ ملتانی سپیشل کلسی جو ہے یہ کسی جلد آپ کی پروٹیکٹی ہے یا باہر سے آپ اس کو لے کریں اسلام علیکم اور ہم سمبائے بارکاتے ہیں یہ ساری ملتانی سپیشل کلسی ویسے تو ہمارا ہر شہر میں ہے ساری پورے بنجاب میں ہی ہے ملتانی سپیشل کلسی کا ویسے ہم نے یہ برانچے بنائیں گے ملتانی سپیشل کلسی کی ٹیک ہو گیا یہ بہت اچھا جو ہے اس کا پیار ہے آبد صاحب آپ کی کتنی شہروں میں ملتانی کلسی کی برانچیں ہیں تقریبا پورے پنجاب میں سیندھ میں ہے پنجاب میں ہے اور اس کا سیٹ اپ کہاں پر ہے سیٹ اپ ہے کچھے اکھلے مانتے کی ایسا رسائی والی کیار ہونے کی اپنا پورے والے بھی ہوسکے ہیں ہر جگہ تیار ہوتی ہے ملتانی سپیشل کلسی کی ملتانی سپیشل کلسی لگانے کے لیے آپ اس کی پرانچائز لے سکتے ہیں یا آپ ٹیکے میں لیتے ہیں یا آپ ان کی جوب کرتے ہیں پرانچائز نے نیل پولی نہیں دیتے ہیں ملتانی کلسی کی برانے اپنا ہی چھے دپ کرتے ہیں کچھ اگر دیتے ہیں کچھ اپنے ملاتوں پڑھا آبال صاحب ماشاءاللہ آپ کا ڈیسٹ پیز رہا ہے بہت اچھا ہے آپ کی کلسی کا محار اچھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر کیا گیا ڈاب دیا سر اس میں دودھ ہوتا ہے کریم ہوتی ہے خویا ہوتا ہے بس چینی وغیرہ آپ کو یہاں پر کتنا کراہ دینا پڑتا ہے سر اس سے کہا کہ آپ نے تقریبا آپ کا کمنا کر جائے یہ کیابل پڑھا ہے سر جس پہ تو جائی کی بات ہے میں گائی کا دور ہے اس پہ تو تقریبا دو لاپ پر لگ گی جاتے ہیں خالی سیٹ اپ سے اچھا پورا سیٹ اپ کرنے پر دو لاپ پڑھا دو ڈائیسو کلپی اگر سیل ہو جائے تو کترے پیسے پچھتے ہیں نہیں سر یہ آپ نے کبھی سابنی کیا یعنی آپ نے کبھی یہ سابنی کیا لیکن دو ڈائیسو کلپی ایک کلپی کی قیمت کیا ہے چالیس اٹھا ایک کلپی کی قیمت چالیس اٹھا ہے دو دو کلپییں آپ بیٹھ لیتے ہیں پھر اس کا سیٹ اپ جو ہے ملتان کے اندر ہے ملتان سے یہ باہر باہری برانگیاں بلی کلپی یہ صرف ہم نے دربار مشہور کی بھی ہے ویسے پیسکل ہم سارے باول کلپی شہر باول کلپی دیکھو کہ آس کیونکہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ ہمارے دوستوں کو کیا بنام دینا کریں کام جو بھی ہو اچھا یہ ہے روزی کرنے میں کوئی مینہ نہیں ہے کاروں بار کوئی بھی ہو چھوٹا بھی ہو چاہے لیکن کاروں بار کاروں بار ہی ہو آپ جوگ کو پریفر کرتے ہیں یا کام کو پریفر کرتے ہیں کام کو کام کو جوگ کرتے ہیں اچھا کام کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے جو بھی ہو اپنا جام ہو جوٹا بھی ہو چاہے دوستو یہ تھے میرے ساتھ امیر صاحب نے کہا کہ اپنا کام کرنا چاہیے الحمدللہ ایک ٹوٹا سا در آپ سیٹ اپ بھی لگاتے ہیں تو انہوں نے یہ سیٹ اپ لگا رکھتا ہے دو سو ٹائٹو کلٹی ان کی مل جاتے ہیں چالیس پہلی ایک کلٹی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اپنی بچت ہو سکتی ہے تو کوئی بھی جوز ہمارا اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ امیر صاحب جو ہے آپ کے سامنے ایک مسال ہے آپ کی جو ہے اٹھیں آپ کی نیر بنے اپنے ٹیلنٹ کو جو جگائیں آپ کی کوئی نہ کوئی کام کریں آج کا یہ ہمارا بزنس جو پہلا بزنس تھا یہ بندہ ہی کلٹی تھا چونکہ روڈ سائٹ پر اکثر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ بھائی بھی کر کے بیٹھے ہوئے تو چلو چلتے ہیں نیسٹ جو ہے آگے کے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست منشاہ طاہر جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آج آپ کو روڈ سائٹ پر جو بزنس ہیں ان کے بارے میں عوید نظریں گے آج کا ہمارا یہ دوسرا بزنس جو ہے یہ ہے فونٹ شاپ یہ فونٹ شاپ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کا تلق جو ہے کھانے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زیادہ بزنس رکھا ہے کیونکہ جب آپ اسی کو کچھ کلاتے ہیں تو اللہ ازاد میں کچھ ہوتی ہے اور انسان تو کچھ ہوتی ہیں یہ بہت اچھا بزنس ہے اور یہاں پر اگر ہمارا کوئی دوست یہ کام گما جاتا ہے تو میرے ساتھ اس بزنس کے عونر جو مجید صاحب موجود ہے ہم اس سے کچھیں گے کہ یہ بزنس جو ہے آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کتنے سرمایے سے سٹارٹ کیا تھا یہ فونٹ وغیرہ آپ کہاں سے لاتے ہیں اور کیسے بیٹھے ہیں یہ روڑ کنارے پر ریٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی چیزٹ جو ہے جو یہ چیزٹہ وہ دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے بیٹھے کے ساتھ جا ہے ہر چیزٹ جایا ہوا ہے اور لینیت کی تو کیلئے کہ انسان کا اس کا جو ذرف ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو کس طرح کرتا ہے مجید صاحب نے اس کو بہت بیٹھے کے ساتھ اور ان کا جتنا بھی فروٹ ہے وہ سارا ایک کلاس ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بی کلاس بی کلاس لاکر ایک کلاس کے پیسے لیتے ہیں لیکن مجید صاحب نے بھوٹ جو ہے وہ بہت ہی ساپس رہے ہیں اور فریش ہے تازہ ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے اور یہ بھوٹ لے کر آتے ہیں وہاں سے اور یہ بہت اچھا پھوٹ لے کر آتے ہیں بندی سے لے کر آتے ہیں اور ڈیلی کی ڈیلی طور پر وہ لے کر آتے ہیں جانب کی بنیاد پر یہ بھوٹ لاتے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی دیمج ہوتا ہے تو وہ نکال جاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے مجید صاحب جو اس کے انر ہے اب ان سے بات کریں گے انہوں نے یہ کام کب سٹارٹ کیا آپ نے یہ بزنس کب سٹارٹ کیا اور آپ کو یہ بزنس کا ایڈیا کہاں کیا ہے میرا ازباد ہے اب انہوں نے کام سٹارٹ کیا ایک ساتھ ہوگیا مجید صاحب ہے مجید صاحب ہے بزنس کب سٹارٹ کیا کنی پہ روگی ایک سال ہو گیا درپس یہ بزنس کب سٹارٹ کیا تسی کنی سروائیہ کیا کنے پیسے لائے اسی ایک کرپی آنی لای یہ سالے سمان سی وہ پہلے سی گا جیگرہ مطلقے تریزر کرو جاکا لیا وہ پہلے پہلے سال جاگرہز وہ پہلے ساپ داؤگائی سانے پہلے سنتانے پہلے پہلے سی گا جیگرہ سالہ سالہ بروت آنے وہ بڑریوں دینا گرے اجابت یاد eenیste جانب SA Ну اگر کوئی نییٹ لیندے ہیں تو کچھ ساتھ ساتھ افلانا پہ آئی ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست منشاتار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو روڈ سائٹ بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ہمارا یہ تیسرا جو بزنس ہے یہ ہے ٹی شرٹ اور ڈراؤزر کا ہمارے ایک بھائی عمر جواد صاحب ہے جنہوں نے یہ بزنس کیا ہوا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر گھر میں بیٹھ جانے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کیا جائے انہوں نے بھی یہ بزنس کیا ہم ان سے پوچھیں گے کہ جیسے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کا بزنس کیسا جا رہا ہے اور بزنس سے مضمن ہے اور یہ کس طرح کرتے ہیں اور یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں اور یہاں لاکر بیٹھتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عمر جواد صاحب یہ عمر جواد صاحب آپ سے ملے میں چیزتہ کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سڑک کے کنارے پر یہ چھوٹا تھا اپریشیئٹ کرتا ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے میرے سریت آفر اچھا آپ نے ایسے کیا آپ مجھے اپریشیئٹ کا اس طرف کیوں آئے اس نے اس کے بچوں کو کہاں اچھا ہے کھوڑے پیسوں میں جنو ہو جاتا ہے اور اتنام ادنام آپ نے اوراک AMY بہت اچھا تھا آمر صاحب یہ بزنس آپ نے ایک اسٹال لگا رکھتا ہے یا اس سے زیالب اسٹال ہے میرا ایک اسٹال ہے زیالاب اپنے ایک اور مرحب رکھتا ہے ایک اور جوا صاحب آپ سے ایک راتیسہ سوال ہے آپ نے کتنی نکھنے یہ سوچین پانہ پندرہ بہی سٹال سے شروع کیا تھا یہ ٹرازر ٹی شٹ آپ کہاں سے پرچیز گیا تھے پہسلہ بہر سے لے کرتے ہیں پہسلہ بہر سے لے کر آتے ہیں یعنی پندرہ ہزار سے آپ نے شروع کیا اور فیصلہ بات نے آپ نے پندرہ ہزار سے شروع کیا یہ ایک موزر شیف فیصلہ بات سے آپ اس کو ملکے اس کے کتاکی سوال ہے کہ آپ پندرہ ہزار آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ کو منفلی کنہ کنہ بچتے ہیں اللہ تو سکتا رہے ہیں ہزار 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 six so یہ کہ آپ پی��تا بات سے لگتے ہیں تو آپ کو پی franchem کے کنارے آپ بہتے ہیں listہ undertaking اس پر کیosر دستے ہیں یا پی 對啊 کوئی رینٹ نہیں ہے ری موزر ری موزر ری موزر ری موزر تو آپ کیا ہمارے دونجوں کو بگام دے رہتا ہیں کہ جو بہتے ہوئے ہیں جو چاہتے کے کام کرنا آپ ان کو کیا بگام دیں سالے دون ہیں وہ پھ 뜨یر موسیقی 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 اور اس کے اپنی بچتر آ جاتی ہے یہ ساری باتیں ہم کریں گے سلیم حمد آسف صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اپنے 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 کسیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بیسرس کیا ہے الحمدللہ یہ ناریل کا اور یہ ناریل کا بہت اچھا بہت ہے آسف صاحب یہ ناریل آپ کہاں سے لاتے ہیں بلاتی سے بہت راچی سے لاتے ہیں تو یہ آپ نے جو یہ نرشہ بلایا ہے کہ یہ مووی ہے کسی بھی جگہ آپ چلے جاتے ہیں ایک دیلہ پرکھڑے رہتے ہیں یہ آپ ناریل ڈالی سے لاتے ہیں یہ آپ کے ذی دی کے اوپر بسرے ناریل کے دیلے ہیں آپ کی کچی نظر ہوں گے کچھ مٹین میں دی ہوں گے ستر ہزار گاہ ستر ہزار گاہ تو یہ اندرہہ پانی بھی باڑہ مسئید ہو رہتا ہے یا tiered کوش کہہ تمہیں دیلہ کے اندرہہ پانی بھی بہتا ہی رہتا ہے کچھ کہہ اسی ہر گرہ تک پانی بھی بڑا مچیز ہوتا ہے وہ بھی بیٹھیں آپ پانی بھی بیٹھیں یہ ستر ہزار کا ناریہ جو ہے اس نے جو ہمیں چھتا ہے آپ اور دانہ کی پیانت کا سکنا ساپنی جو جائے یعنی کہ آپ مچی جو ہے تیسے زار بچالے سکتے ہیں دیسے تیسے 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 تدا رہا بچا سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمارا دوست کے ناریل جانا چاہے تو کراچی میں کون کی مارکہ کیا کراچی سے کراچی ہے یہاں سے آپ کہاں سے لاتے ہیں یہاں میں روالہ کراچی سے کراچی سے منتظر آپ کو دوست کے لاتے ہیں کیونکہ کنالیوں کا جو بچیسے بری جس کو کیسے ہو سر بزنس کرتے ہیں اور انہوں نے 30-30 دن رکھ دیتی ہے اور یہ 25-30 ہزار مندلی کماتے ہیں زیادہ بھی کمالیتے ہیں تو آپ کی کوئی کریں ایسا ہی کوئی کریں آج ہم آپ کو روڈ کنارے پر بنے ہوئے کچھ بزنس ایسے بزنس جو روڈ کنارے پر آپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آویرنس دے رہے ہیں ہمارا یہ چوتھا جو بزنس ہے یہ ہے ایک چھوٹی سی کنٹین کا ایک چھوٹا سا ڈھابا جس کی اندر آپ کو بیوریج یعنی بوٹرز ہر کسن کی جوٹیز ہیں ان کے پاس سگرٹ ہے اور اس کے پاس جو ہے چائے کا سٹال بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کی جو انویسٹیمنٹ ہے اس ٹوٹل پر ایک لاکھ روپے آئے ہیں ایک لاکھ روپے میں انہوں نے یہ چھوٹا سا بزنس جو ہے سڑک کے کنارے شروع کیا ہوا ہے اور آج الحمدللہ اسے بڑے اچھے طریقے سے یہ چلا رہے ہیں میں آپ کو ملاتا ہوں اس کے آنر سے سب جو کہ اس ڈابے کے اس کنٹین کے مالک ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے شباہ صاحب آپ کو یہ آئیڈیا کہا تھا کہ مجھے سڑک کے کنارے کام کرنا چاہیے اس کنٹین سے تڑک کنارے کام کرنا چاہیے تو اسی ایسی جگہ دا انتخاب کیوں کیتا توڑا فرق پانچ جگہ دا انتخاب کیتا یعنی کہ اسے جگہ دے کنٹین ہے اسے پاسے جب یہ پیکٹی ہیں کافی نے اس بہیا تو اس جگہ دا انتخاب کیتا اسے سڑی بیلی جی رہا ہے کہ کنے کسی پیٹے کنارے جی ساہ سورس ہے یعنی اگر زیادہ گاہ گاجے تو آس پہ ابھی کم آسکتا ہے تو یہ سمان جو ہے یہاں پر لوگ دے کر بھی جاتے ہیں یا وہاں سے لے کر آتے ہیں تو آپ یہ کریڈٹ پہ آپ کو اسمان ملتا ہے یا کیش پہ لے کر آتے ہیں کیش پہ لے کر آتے ہیں تو آپ نے ایک لاکھ رتے لگایا یعنی آپ نے ایک لاکھ لگایا اور آج بیز کا عرصہ کمارے ہیں یہ تھے میرے شبازہ میرے ساتھ مجور سے شبازہ جنہوں نے یہ بزنس لارٹ کیا الحمدللہ یہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگنی کے پیچھے باہنے کی بجائے اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا ملتا بزنس کر لینا چاہیے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کوئی بھی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا اپنی اکسان ہے یہ اس لیے میں نے اپنے بزنس کو پردی دی ایک لاکھ سے یہ کنٹین بنائی ہے اور ایک لاکھ لگا کر میں تیس ہزار سے پینسیز ہزار بھنس کی جو ہے کمال لیتا ہوں میں سکائے اور اس کے ساتھ موٹر اور جو سارے میں نے رکھے ہوئے ہیں اور دوستی کے ہاں پر کیونکہ یہ ایڈیا جو ہے ایک سو سکرک ہے پردک کے ساتھ دیا جو ہے پاس پاس پیسکیے ہیں وہاں کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور جو در ایکارت ہیں جی دوستو اب ہم آپ کو ساتھویں روڈ سائٹ بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں میں موجود ہوں ہیدری فوڈ پوائنٹ پر یہ روڈ کے کنارے پر ایک بہت ہی خوبصورت ٹیک وے ہے اور ان کی خاص جو پروڈیکٹ ہیں ان میں علو والے سموسے چکن والے سموسے انڈے والا نان اور ساتھا نان اور اس کے ساتھ ان کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی مشہور ہیں ٹیک وے کے مالک لطیف صاحب ہیں جو تمام مٹیریل اپنی نگرانی میں تیار کرواتے ہیں ہائیجین کا مکمل خیار رکھا جاتا ہے صفائی کا مکمل خیار رکھا جاتا ہے اور تمام ان کے لوازمات جو ہیں وہ خالص استعمال کرتے ہیں اور جو مسالہ جات ہیں وہ بھی خود صاف کرواتے ہیں اور اپنی ریسپی تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تمام پروڈیکٹ جو ہیں وہ بہت ہی لذیز اور مزیدار ہوتی ہیں اور لوگ دور دور سے اپنے دوست احباب کے ساتھ سموسے پکوڑے اور نان ان کے کھانے کے لئے آتے ہیں اور ان کے پاس پانچ بجے کے بعد سموسے پکوڑے یا نان دستیاب نہیں ہوتے ان کا ماشاءاللہ اتنا اچھا کاروبار ہے یہ کم سرمایہ سے شروع ہونے والا بہت ہی اچھا بزنس ہے صرف محنت کی ضرورت ہے اور فوڈ کے کاروبار میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ 50% تک بچت ہے اور یہی دیکھ کر جو ہے لطیف صاحب جو ہے کام کر رہے ہیں ان کے پاس چار سے پانچ لوگ کام کرتے ہیں جو کہ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ایس او پیز کا کرونا کے دنوں میں بڑا خیار رکھتے ہیں روڈ کے کنارے پر آپ کو پتا ہے کہ دھوڑ اور مٹی کا بڑا ہوتا ہے جس کا وہی مکمل طور پر خیار رکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی پروڈکٹس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے سموسے بہت زیادہ خستہ ہوتے ہیں اور خستہ کیوں نہ ہوں کیونکہ ان کے اندر جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت ہی خالص استعمال کرتے ہیں لطیف صاحب کیونکہ خود جو ہے اس سارے پراسس کی نگرانی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کنٹین بنا رکھی ہے اور کنٹین کا جو کام ہے آپ کو بتا ہے کہ بہت اچھا ہے اور کھانے والا کوئی بھی کام ہو جس کے اندر بریانی آ جاتی ہے یا سموسے پکوڑے آ جاتے ہیں یہ کیونکہ فاسٹ فوڈ کے اندر آ جاتا ہے سموسے پکوڑے وغیرہ تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آج کل تو ویسے ہی سموسے پکوڑوں کا بہت زیادہ رواج ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اور آنے جانے والے کیونکہ روڈ کے کنارے پر لوگ جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں مسافر بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی جان چلنے والے اور نزدیک جو لوکیلٹیز ہوتی ہیں جو گاؤں ہوتا ہے یا شہر ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے آ کر وہاں بر کھاتے ہیں تو یہ ان کا کاروبار جو ہے وہ بہت ہی اچھا یہ کاروبار ہے بڑا اچھا بزنس ہے اور انہوں نے صفائی کا خاص کیا رکھا ہے اور یہ پیورٹی جو خالص ہے اس پر وہ کسی کسی کا قسم کا کرومائز نہیں کرتے میں نے جب لطیف صاحب سے پوچھا کہ آپ کی پروڈپس چاہے ہیں وہ ہاتھ و ہاتھ بک جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو لطیف صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں کیونکہ اس خالص پروڈکٹ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا میں خود جا کر بزار سے میٹا فرید کے لکھا ہوں اور اس کے اندر آلو ہے چکن ہے یہ ساری چیزیں میں خود کرتا ہوں اور ان کو اپنی جگرانی میں صاف کراتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر مسالہ یوز کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ریسپی ہے اور یہ مسالہ مختلف پنسال سورو سے ملتا ہے ہم ان کو گھر لگ رہے ہیں پہلے ان کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور سموسے کیونکہ سموسے کی جو خاص بات ہوتی ہے کہ وہ خستہ ہوتا ہے تو خستہ سموسے کے لئے ہم نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہوا ہے ہمارے جو سموسے ہماری ریسپی ہے اس کے اندر جب ہم سموسے بناتے ہیں تو وہ خستہ ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ پکوڑے جو ہیں وہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں ہندے والا نام اور سادہ نام جو ہیں یہ بھی لوگ بہت شوق سے کرتے ہیں اور الحمدللہ میں اپنے کام سے مطمئن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دور دور سکتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سڑک کے کنارے ہم مختلف جو لوگ بزنس کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آویر کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہیں یہ کم سرمایے سے ہو سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے لیکن اس کے اندر زیادہ سرمایے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو روڈ سائٹ پر جو آٹھوں بزنس ہے یہ ہے ٹی سٹال کا بزنس ٹی سٹال کے اندر جو ہے وہ چائے جو ہے یہ بنا کر جو ہے لوگوں کو پیش کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ یہ ہمارے دوست جنہوں نے یہ ٹی سٹال کا بزنس کیا ہوا ہے روڈ کے کنارے ان کا نام عرفان ہے عرفان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کی چائے اس لیے مزیدار ہوتی ہیں کہ ان کو یہاں سے خالص دودھ دستیاب ہوتا ہے کیونکہ خالص دودھ ہوگا تو چائے بھی اتنی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی کنٹین بنا رکھی ہے اور کنٹین کے اندر ان کے پاس بسکس ہیں گوپلے ہیں چپس ہیں اور مختلف قسم کے جوسیز ہیں لیکن مین ان کا کام ہے وہ ٹی سٹال کا یہ ہے کیونکہ سڑک کے کنارے ان کا ٹی سٹال ہے لوگ آتے جاتے ہیں ان کے پاس جاٹھ کر چائے پیتے ہیں اور ان کی چائے جو ہے بڑی مزیدار ہوتی ہے یہ دو تین قسم کی چائے بناتے ہیں جس کے اندر گلوالی چائے ہے اور اس کے ساتھ سادہ اڑک چائے ہے اور اس کے ساتھ ان کی مسالے والی چائے جو ہے وہ بہت مشہور ہے سڑک کے کنارے پر دوستو ٹی سٹال بنانا جو ہے بڑا ہی آسان ہے کیونکہ آپ کو ایک تو جائے جگہ کا کوئی بھی ڈینٹ نہیں دینا پڑتا دوسری چیز ہے کہ دس سے بارہ ہزار کے اندر اس کے پورے برطن وغیرہ سٹرونگ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو دودھ چائے کی پتی اور چینی یہ چیزیں اس کے اندر تین یوز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چائے کے مطلب فلیور ہیں اگر ادرک والی بنانے میں اگر اپنے مسالے والی کیونکہ خاص ہے یہ مسالہ خود بناتے ہیں تو ان کی مشہور ہے وہ اور کڑک چائے آپ کو پتہ ہے کہ پتی وغیرہ تیز کر کے وہ بنائی جاتی ہے دس بارہ ہزار کے انویسمنٹ میں یہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے اور پانسہ اس سے بیس سے پچیس ہزار دوستو سڑک کے کنارے پر گنے کے جوس کا بہت ہی اچھا کاروبار ہے اور یہ گنے کی یہ مشین جو ہے یہ تیس ہزار کے اندر آتی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جنرنیٹر ہوتا ہے جنرنیٹر جو ہے چھے ہزار کا آتا ہے چھتیس ہزار یہ اور جو اس کے نیچے ریڈی ہے وہ تقریباً پانس سے چھے ہزار میں بن جاتی ہے تقریباً چالیس سے پچاس ہزار میں یہ بزنس ہو جاتا ہے اور روڈ سائیڈ پر یہ بہت اچھا بزنس ہے اور یہ بھائی جو بزنس کر رہے ہیں الحمدللہ یہ چالیس سے پنتالی ہزار مہینہ کمار رہے ہیں آپ بھی کمار سکتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو روڈ سائیڈ پر جو بزنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو آج کا جو پہلا بزنس ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملتانی کنسی آج کا ہمارا یہ دوسرا بزنس جو ہے یہ ہے فون شاک ہمارا یہ تیسرا جو بزنس ہے یہ ہے ٹی شیٹ اور ڈراؤزر کا کے بارے میں ہمیں جو سکتے ہیں آج کا ہمارا یہ تیسرا بزنس جو ہے یہ ہے ناریل ناریل کا بزنس کیسا ہے ہمارا یہ چوتھا جو بزنس ہے یہ ہے ایک چھوٹی سی کنٹین کا ایک چھوٹا سا دھبا منشاہ تاہر جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آج آپ کو روڈ سائیڈ پر جو بزنس ہیں ان کے بارے میں اوید نسلیں گے آج کا ہمارا یہ دوسرا بزنس جو ہے یہ ہے فون شاک یہ فون شاک جو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کھانے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زیادہ بزنس رکھا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو کچھ لانے ہیں تو اللہ ازاد بھی کچھ ہوتی ہے اور انسان تو کچھ ہوتی ہیں یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے اور یہاں پر اگر ہمارا کوئی دوست یہ کام کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ اس بزنس کے اونر جو مجید صاحب موجود ہیں ہم ان سے مجھیں گے کہ یہ بزنس جو ہے آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کس نے سرمایے سے سٹارٹ کیا تھا یہ بھروٹ وغیرہ آپ کہاں سے لاتے ہیں اور کیسے بیٹھتے ہیں یہ روڑ کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر طلعہ ان کو اپنے بزنس کو کس طرح کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے پیٹوں کے پاس ہاتھ بھی اس کو اپنے بزنس جایا ہوا ہے اور یہ نہیں ہے کہ انسان کا اس کا جو ضرور ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو کس طرح کرتا ہے مجید صاحب نے اس کو بہت ہی پیٹھ کے کس طرح بایا ہے اور ان کا جتنا بھی فروٹ ہے وہ سارا ایک کلاس ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بی کلاس بی کلاس لاکر ایک کلاس کے پیسے لیتے ہیں لیکن مجید صاحب نے بھوٹ جو ہے وہ بہت ہی ساپس رہے ہیں اور فریش ہے تازہ ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے اور یہ بھوٹ لے کر آتے ہیں وہاں سے اور یہ بہت اچھا پوکلک کرتے ہیں مڈی سے لے کر آتے ہیں اور ڈیلی کی ڈیلی طور پر وہ لے کر آتے ہیں رضانہ کی بنیاد پر یہ پھروٹ لاتے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی ڈیمج ہوتا ہے تو وہ نکال جاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے مجید صاحب جو اس کے انر ہے ہم ان سے بات کریں گے انہوں نے یہ کام کا بستہ دیا ہم انتہوں نے ہے ہم انتہوں نے شاملی شامل سے اور یہاں تمام جاتے ہیں ہم انتہیں گے موسیقی 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 کیسے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کر کے آج ان کا بزنس کہاں تک ہے وہ اس میں سے پر ڈے اور پر منت کتنا کمائے یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو ان کی زبانی سنائی تو دوستو آپ بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں ان کے اندر کوئی بہت بڑے سرمائی کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے آپ کے اندر بھی ایک ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ کے اندر بھی ایک سوچ ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اس سوچ کو ڈویلپ کرنا ہے اس سوچ کو باہر لانا ہے اور اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے اور وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ گونز میں ہیں آپ دہات میں ہیں آپ کسی قصبہ میں ہیں آپ کسی شہر کے اندر ہیں آپ کسی بھی روڈ پر نکر جائیں اور یہ بزنس کامن بزنس ہیں اور آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے اور میں نے آپ کو یہ ویرنس دی ہے کہ اگر آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات چاہیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں مثلا آپ گارمنٹس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں آج کل بزنس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بروزر اور شرٹ کہاں سے ملتا ہے اور کتنے ملتا ہے اور آپ کتنے میں سیل کر سکتے ہیں اور پار ڈے آپ کو کتنی بچة تو سکتی ہے اسی طرح فروٹ کے بزنس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روڈ کا بزنس جو ہے کیسا بزنس ہے اور آپ کو فروٹ کے لیے کب اٹھنا پڑتا ہے دیدنے کے لیے کیونکہ منڈی تو منڈی میں جانے کے لیے آپ کو فجر کی نماز کے بعد اٹھنا پڑتا ہے وہاں پر آپ نے فروٹ کی سیلیکشن کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ فروٹ کی گریڈیشن ہوتی ہے اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ کوشش کریں کہ اے گریڈ لے کر آئے جو ایک دفعہ آپ کے پاس سے لے کر جائے وہ بار بار آپ ہی کے پاس آئے صفائی کا خیاس خیار رکھے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ ماتول کے اندر جو ہے برابر رہے کیونکہ جو کم تولنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ اس کے اندر جو ہے آپ نے آپ کو پرفیکٹ کریں اور یہ آپ بنا لیں کہ میں نے لوگوں کو اچھی چیز کھلانی ہے اور اسی طرح آپ کو ہم نے چائے کے چائے کے سٹال کے بارے میں بتایا کہ اس کے بعد چائے کے سٹال کے بارے میں بتایا اس کے بعد ہم نے مختلف کنٹینز کا آپ کو وزٹ کرایا آپ کو ہم نے گنے کے رس کی مشین اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہیں وہ سڑک پر آپ کو نظر آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ویرنس دی اور یہ سارے بزنس ایسے بزنس ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان بزنس کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اپنے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے جب آپ تحریک پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ اس کا سرمایہ کہاں سے آئے گا یہ میں کیسے کروں گا اور یہ یہ چیزیں جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے کرنا ہے جب آپ اپنے اندر یہ چیز لے آئیں گے کہ میں نے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے کوئی بھی کام ہے اس کے اندر آپ کو پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر تحریک پیدا کرنی ہے آپ نے اس کام کے لیے نکلنا ہے اور اس کام کو آپ نے سیکھنا ہے جو کرنا ہے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کام جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ چند دن وہ کسی جو کام کر رہا ہے وہ آپ کا دوست بھی ہوگا کوئی جاننے والا ہوگا کسی جاننے والے کے ذریعے سے آپ کوئی ہفتہ دس دن جو ہے اس کے ساتھ لگائیں اس کی اویرنس لیں کہ آپ نے پرچیز چیز کہاں سے کرنی ہے سیل آپ نے کہاں سے کرنی ہے اس کا مارکیٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے کیونکہ کوئی بگاک ہوتا ہے ہر بندے کی نفسیات ہر بندے کی طبیعت جو ہے وہ الیدہ الیدہ ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گاکوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے اسلام میں پہل کرنی ہے اور ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں یعنی آپ کے محبت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر خلوص اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ سے ملے جو آپ سے کوئی چیز خریدے وہ یہ سمجھے کہ یار یہ میرا اپنا ہے اور مجھے یہاں سے ہی چیز خریدنی ہے تو یہ چیزیں جب آپ نے اندر ڈیولپ کر لیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے دوستو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے کام کے اندر اللہ کی ذات کو حصہ دار بنا لیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کچھ جو ہے حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے مقصد کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ جو ہے یہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بزنس کے اندر درقی کیسے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندے تو میرے رستے کے اندر ایک رپیہ خرچ کرتا ہے جو ہے میں دنیا میں تمہیں لیتا ہوں اور سبتر جو ہے آخرت میں لوں گا تو یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا فیدہ جو ہے آپ کو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کام کر لیں گے یقین کریں کہ آپ کو توقع اللہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام اللہ میں نے کر لیا ہے میں بیٹھ گیا ہوں میرا کام تھا یہاں تک آگے تیری ذات ہے تو جب اللہ کو آپ اپنے کاروبار کا عصیدار بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کام کے اندر برکت بھی ڈالتے ہیں اور آپ کا کام گندگنی راچگنی ترقی کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بزنس جو ہے ایک ایک بزنس نہیں ہے اس کو آپ اکسپینڈ کر سکتے ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں مثلا ایک فروٹ کا ٹھیلہ جو ہے ایک نہیں وہ تین جگہوں پر بھی تو آپ لگا سکتے ہیں اگر ایک جگہ سے آپ کو ایک ہزار بچ رہا ہے تو اگر تین جگہوں پر ہو جاتا ہے تو آپ کو تین ہزار بچنا شروع ہو جائے گا اسی طرح پریشنٹ اور ٹروزر کا ہے اسی طرح چائے کا ہے کنٹین کا ہے جوس کا ہے کوئی بھی کام جو ہے چھوٹا سار ٹیک وے ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو جو ہے بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کا کام جو اسی طرح ہی بڑھتا جائے گا اور آپ کے پرافٹ کی ریشو بھی اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی تو دوستو یہ کام جو ہم نے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کابش جو ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے نئے میڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں دوستو میں ایک بار پھر آپ دوستوں کا آپ کا ممنون ہوں جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جو ہمیں لائک کرتے ہیں جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو ہماری کمی اور کتائی کو ہم تک پہنچاتے ہیں کمنٹس کی صورت میں وائس میسج کی صورت میں ویڈس اپ پر فیس بک پر انسٹاگرام پر یعنی کسی کے حوالے سے جب وہ ہماری کمی اور کتائی کو ہمیں بتاتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اگر کوئی انفرمیشن کسی جگہ سے کوئی تھوڑی سی آپ کو لگتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو میں استقبال کروں گا آپ کے ان میسجز کا آپ کی ان رائے کا کہ جو میرے لیے اور ہمارے لیے تمام دوستوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اچھی ثابت ہو آپ کی رائے جو ہے یہ مقدم ہے کیونکہ آپ کی رائے سے ہی آگے بندہ چلتا ہے تو آپ امید ہے کہ آپ ہمیں جو ہے اپنے مشوروں سے بھی نوازیں گے اور اگر کسی دوست کے پاس کوئی بزنس کا نیا ایڈیا ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے میں اپنا نمبر جو ہے آخر میں ویڈیو میں ویڈیو کے آخر میں میں اپنا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے وہ مزید جو ہے سٹرانگ ہوگا آپ مجھے وڈسپ بھی کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں اگر کسی دوست کے اندر کوئی بھی آئیڈیا ہے وہ ہمیں بتائیں ہم اپنے چینل کے ذریعے دوستوں کے ذریعے اس کو جو ہے آگے لے کر آئیں گے اگر کوئی ہمارا دوست بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کو کسی قسم کا مشورہ چاہیے اس کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر کوئی ہمارا دوست بزنس کرنا چاہتا ہے اور لوئر لیول سے وہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے انویسٹر بھی اس کے لئے ہم پیدا کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں ہم اس کو بزنس کروا کے دیں گے اور اس کو اویرنس دیں گے اس کی مارکٹنگ خود کریں گے اس کو اس بزنس کا سی ایو بنائیں گے اس کو جہاں تک سپنٹ ہوتا جائے گا بزنس وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی اوپر وہ خود ہوگا اور نیچے وہ اپنے بزنس کو آسا آسا بڑھاتا جائے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے یہ بزنس کو ہم نے پرموٹ بھی کرنا ہے اور آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں جو کر نہیں سکتے یا جن کے اندر کوئی ہیزیٹیشن ہے آپ کی ہیزیٹیشن کو دور کرنا ہے ہم نے ٹریننگ جو ہے لانچ کرنی ہے اور انشاءاللہ مارکٹنگ کی ٹریننگ کے لیے ہمیں بنا رہے ہیں انسٹیٹیوٹ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں گا میں اس پر لیدہ سے ویڈیو بناؤں گا ہمارا سیٹ اپ ہے فیل سینٹر کے اندر ماسٹر سرفسید کے نام سے اور ماسٹر سرفسید جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس پر ہم ہم سی سی ٹی وی کے پروجیکٹ کرتے ہیں اور نیٹ ورکنگ کے پروجیکٹ کرتے ہیں لیپٹاپ جو ہے ہم برینڈڈ لیپٹاپ جو ہے مختلف موالک سے مگاتے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں اس کے پارٹس چینہ سے مگاتے ہیں ان کو سیلز کرتے ہیں اور اس کی ایسیسری اور ڈسکٹاپ کمپیوٹرز اور اس کے ساتھ مینٹیننس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس اور ابھی انشاءاللہ ہم سوفٹوئر میں بھی آ رہے ہیں تو یہ جو ادارہ ہے یہ جو کمپنی ہے یہ آپ سب کی کمپنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا حصہ کس طرح بن سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کام کس طرح کر سکتے ہیں وہ دوست جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح اس کا حصہ بنا سکتے ہیں اور کس طرح اپنا وہ بزنس خود سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم اس کو مہیا کریں گے انوائیس اپنی دیں گے ہمارا جی ایسٹی نمبر ہے ہمارا ہنٹین نمبر ہے ہمارے کاؤنٹس ہیں کسی قسم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ہم سے میٹنگ کریں گے ہم آپ کو اس بزنس کا حصہ دار بنائیں گے اور آپ کو اس کے ترم اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی اس کے مطابق چلائیں گے وہ دوت جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے فری انویسٹمنٹ آپ کو بزنس کرائیں گے اور آپ کو اس کام کا سی جیو بنائیں گے امید ہے دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی آپ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالی اب تمام کو خوش رکھے میرے تمام دوست احباب جو ہمیں چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں بھی چاہتے ہیں لیکن کسی طریقے سے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یار یہ کام جو ہے اچھا ہے کچھ لائک کرتے ہوتے ہیں کچھ ڈس لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے وہ کرے ان کا جو ڈس لائک کرنا بھی سر آنکھوں پر انشاءاللہ امید ہے کہ میں بھی کسی دن جو ہے ہماری اچھی چیز ان کو اچھی لگ جائے وہ ہمیں لائک کرنا شروع کر دیں یہ ان کی محبت کا امینداد ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پورا ٹیکج جو ہے اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اپنے ارز گرد میں لوگوں کا ان دوستوں کا کیا رکھئے جو ڈیزرب کرتے ہیں اور آپ کے پیار کے مستق ہیں متلاشی ہیں ان کو محبت پیار خلوص دیجئے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب میں خوش رہیں